بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ماضی قریب میں ایسا تھا کہ فواج پاکستان پہ کوئی بات آتی تھی تو قوم کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو جاتی تھی اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے لیکن اب سوشل میڈیا آیا تو کئی راز افشا ہو گئے ہیں ناظرین زیادہ دور کی بات نہیں ہے کہ حسین حکانی جس نے ماضی قریب میں ہی پیپلس پارٹی کے دور حکومت میں ایک میمو لکھا تھا امریکی حکومت کے نام کہ پاکستان میں موجود سرداری کی حکومت کو افواج پاکستان سے بچائے جائے ناظرین یہ معاملہ سپریم کورٹ میں بھی آیا سپریم کورٹ میں ایسے ہجان خز قیفیت تھی کیسا لگتا تھا کہ بس سرداری کی حکومت آج گئی کہ کل گئی اور حسین حکانی کو بلایا گیا اور عدالت نہیں چاہتی تھی کہ حسین حکانی واپس چلے جائیں گے لیکن ان کے وقلانے بھی عدالت کو یقین در آیا تھا محترمہ آسمہ جانگیر صاحبہ نے کہ وہ وفات پا چکی ہیں انہوں نے یقین دلایا تھا کہ ان کا موکل جو ہے وہ غیب نہیں ہوگا بھاگے گا نہیں لیکن موکل اس دن سے ایسا لا پتہ ہوا ہے پھر وہ امریکہ میں ہی ہے ادھر نہیں آیا لیکن حیران کون بات یہ ہے کہ حسین حکانی کو نواز شریف نے ایک دور میں استعمال کیا محترمہ بینزیر بھٹو کے خلاف لیکن پھر محترمہ بینزیر بھٹو نے حسین حکانی کی خدمات حاصل کر لیں پھر محترمہ بینزیر بھٹو کے دور میں ہی ان کو اہم عدے بھی ملے یہ سیکٹری اطلاعات بھی رہے پھر بعد میں زرداری نے ان کی خدمات لے لیا اور ان کو امریکہ میں پاکستان کا سفیر بنا دیا گیا اور یہ شخص کسی دور میں بھی کسی کوئی ایسا دور نہیں گزرا کہ جب اس نے صرف پاکستان کے لیے خیر خائی کا کام کیا ہوئی اس نے جب بھی کوئی کام کیا ہے تو اپنے مفادات کے لیے کیا ہے جس کا نام ہے حسین حکانی لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جب میمو گیٹس سکینڈل آیا تھا تو پاکستان کی بڑی اکثریت سمجھ دی تھی کہ زرداری صاحب نے بڑا ہی کوئی ناپاک کام کیا ہے اور ناپاک شخص کے ذریعے یہ کام کیا گیا ہے حسین حکانی اس کا مرضی کردار تھا اور کچھ لوگوں کو یہ بھی دکھ تھا کہ یہ وہی حسین حکانی ہے جو بی بی کے حوالے سے غلط پراباگنڈا کیا کرتا تھا نواز شریف کے ساتھ مل کے کہ یہ پراباگنڈا کرتا تھا لیکن ستم ضریفی یہ دیکھئے کہ حسین حکانی یہاں سے بچ کے باہر چلے گئے افواج پاکستان کے خلاف زہر بھی اگلتے رہے شرب بھی پھلاتے رہے لیکن بعد از ہاں وقت نے پھر ایسا پلٹا کھایا کہ ہمارے جو سابق آرمی چیف ہیں جیئے کمر جوید باجوا صاحب انہوں نے بھی ان کی خدمات حاصل کر لی اب یہ جو عمران خان جو بار بار کہتے ہیں کہ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ باجوا نے کیا لیکن اس کی جو ڈوریاں اگر دیکھیں تو یہ دوزار اکی سے شروع ہوتی ہیں کہ باجوا نے جب حکانی نیٹورک کی خدمات حاصل کی اور پھر حکانی نے کیا تانے بانے بنے تو ناظرین لندن میں موجود جو آہ وی لاغر ہیں میجر ریٹائر آدھر راجہ صاحب انہوں نے ایک تحقیقاتی جنرلسٹ ہیں وقا صاحب ان کا انٹرویو کیا تو وقا صاحب نے جو ثبوت وہ سامنے لائے ہیں وہ یقین مانے کہ آپ کو حیران کر دینے والے ہیں کہ وقا صاحب نے تو یہ بھی کھوج لگایا ہے کہ پی ٹی اے کی کس شخصیت کے ذریعے ڈیڑھ لاکھ پونڈ جو ہیں وہ سی اے اے کے چیز جو ہیں اس کو ادا کیے گئے اور کس کے کہنے پہ کیے گئے تو وقا صاحب کا آپ یہ انٹرویو سنیں گے یہ صرف آپ کی معلومات کے لیے ہے یہ معلومات آپ حاصل کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے ہاں جو ہمارے جتنے بھی رہبر ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہو سیاستدان ہو بیروکریٹ ہو کہیں بھی کوئی بیٹھا ہو تو ہماری پاکستان کی خیر خائی کہاں چاہتے ہیں تو اگر آہ میمو گیٹ لکھنے والا آہ حسین اکانی پاک صاحب ہو کے باجبا صاحب کے لیے کام کر سکتا ہے تو حسین اکانی کے بارے میں اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف دوبارہ اس سے کام لیتے ہیں لیکن یہ وقاس صاحب کا جو انٹرویو ہے آپ کے چودہ طبق روشن کر دے گا آپ کو بتائے گا کہ بیرون ملک پاکستان کے خلاف کیسی کیسی ساشیں ہوتی ہیں اور آہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے کردار جو ہیں وہ پیسے لے کے پاکستان کے خلاف کس طرح کے ایک گناونے منصوبے بناتے ہیں تو ناظرین یہ وقاس صاحب کا بات سے انٹرویو سنیں اور اس کو اپنی جو آپ کا اہم ترین کوئی جو فائل ہے جو ونڈو ہے اس میں سیو کر لے تاکہ آپ کو یہ پتا چلتا رہے کہ بیرون ملک پاکستان کے خلاف کیسی ساشیں ہوتی ہیں عام لفظوں میں سیدھی جو بات ہے نا وہ یہ سمپل ہے کہ جو باجوا صاحب ہیں انہوں نے حسین حکانی صاحب کی مدد حاصل کی تاکہ وہ عمران خان کی حکومت گرا سکیں اب مدد کی ضرورت تو نہیں تھی حسین حکانی صاحب عمران خان کی حکومت گرا نہیں سکتے تھے یعنی حسین حکانی صاحب کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی وہ مدد یہ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ حکومت گرا ہیں پاکستان میں پاکستان کی جھموری آئینی حکومت گھرائی جائے تو باہر سے ان کو کوئی مسئلہ نہ ہے باہر سے مسئلے کو جو یعنی جس طرح میان مار میں ہم نے دیکھا میان مار میں کوئی ہوا نا تھوڑے عرصے پہلے میان مار میں پتنے سال کوئی ہوا تو ادھر جرنیلوں نے ان کی جو جیسے ہی گری تو امریکہ نے اس کو پر سینکشنز لگا دی یعنی پابندیاں لگا دی حکومت کی اوپر اور جرنیلوں کی اوپر بھی پابندیاں لگا دی دنیا میں کہیں پہ بھی اس طرح کی کسی جہموری حکومت کو گرایا جاتا ہے تو دوسرے ممالک کی طرح سے شدید ردے میں عمل آتا ہے بس باج باج آپ کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اپنے سارے جو بیسس تھی نا وہ کور کرنی تھی یعنی میں ایک غیر قانونی کام کروں پاکستان میں تو مجھے کوئی کچھ نہ مجھے مجھے عدالت بھی کچھ نہ بولے مجھے اپوزیشن بھی کچھ نہ بولے مجھے امریکہ سے بھی کوئی مسئلہ نہ آئے تو یہ سمپل سی بات ہے اب دیکھیں پاکستان میں نا جب حکومت گری عمران خان کی تو بہت ساری باتیں تھیں بہت ساری تھیوریس تھیں بڑے سارے چیزیں یعنی ایک وہ پورا جال بنا ہوتا ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا تو اس میں جو ہے دوریاں سیدھی کرنا سلجھانا اور سمجھنا کہ یہ کدھر سے ہوئے تو اس کا ایک سرہ میں نے پکڑ لیا کہ یہ جو ہے اگر پاکستان میں حکومت گری ہے تو امریکہ کی طرف سے ردعمل کیوں نہیں آیا دیکھیں اگر حکومت گری جاتی ہے جمہوری حکومت تو امریکہ کی طرف سے کوئی ردعمل آنا تھا کہ ہم پاکستانی فوج نے غلط کام کیا تو وہ ردعمل کیوں نہیں آیا بس یہ سرہ جب آپ پکڑ کے آپ تھوڑا سا خوج لگانے لگ جائیں تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ردعمل آیا اور یہ کس طرح سے ہوا پھر جب آپ یہ سرہ پکڑ لیں کہ یہ جو ہے باجوہ صاحب نے حکانی صاحب کے مدد اس مقصد کے لیے حاصل کی اور پھر آپ دھوننا شروع کر دیں کہ اس کے ثبوت کیا کیا ہے پھر وہ ثبوت آپ کو فوراں سے ملنے شروع ہو جاتے ہیں اور اصل میں باجوہ حکانی فائلز یہی سوری ہے کہ یہ ثبوت اکٹھے کرنا اور کون کون سے ثبوت اکٹھے کرنے میں میں کامیاب ہوا اور کس طرح سے یہ ثبوت سامنے آئے اور وہ سارے ثبوت ہمارے سامنے یہ سارے ڈاکیمنٹڈ ایویڈنسز ہیں دانل لو صاحب نے یہ بات بولی نا کہ عمران خان ہمیں پسند نہیں ہے اس کو ہٹا لو اس کا مطلب یہ تھا کہ باجوہ صاحب نے جو محنتیں کی تھی جو کوشش کی تھی وہ کامیاب ہو گئی ہے امریکہ تک پیغام پہنچ کیا ہے حکانی صاحب کے ذریعے انہوں نے بول دیا کہ چلیں ٹھیک ہے گو اہیڈ عمران خان جو ہے ہمیں ویسے ہی نہیں پسند آ رہا تو باجوہ صاحب کو جیسے ہی یہ سگنل ملا کہ وہاں سے بھی ہو گئی یہ تسلی سب کچھ تیہ ہو گئے ہے امریکہ کے جو ہے کوئی کوئی جواب نہیں آئے گا تو دی وینٹ اہیڈ اور تھوڑی دنوں میں کوئی ہو گیا جب پاکستان کی طرح یعنی یہ صداح نہیں ہے کہ انہیں وہاں کچھ بھی کرتے پھر ہو امریکہ کے اندر یہ ہے کہ اگر کوئی دوسری حکومت کا یعنی بیرونی ملک کا کوئی بندہ کوئی کام کر رہا ہوں امریکہ کے اندر سمجھیں اگر میں پاکستان پاکستانی حکومت کی طرف سے کام کر رہا ہوں تو میں ایسے نہیں کام کر سکتا مجھے ایک ڈیکلیریشن دینی پڑے گی کہ میں کسی فورن گورنمنٹ کے لیے کام کر رہا ہوں اس ڈیکلیریشن کو بولتے ہیں فارا فورن ایجنس ریجسٹریشن ایکٹ تو وہ اس کا ایک فارم ہوتا ہے اس فارم میں میں لکھوں گا کہ میں کس کی لیے کام کر رہا ہوں میں نے کتنے پیسے لیے اور میں کیا کام کروں گا تو دوزار اکیس کی جون کے اندر باجوا صاحب نے پھائر کیا ایک بندے کو جن کا نام ہے رابرٹ گرینئر رابرٹ گرینئر ہوا کرتے تھے سی آئی اے کے چیف پاکستان کے اندر یعنی اس طرح سے باجوا صاحب کی ان کی ان سے شاید ملاقات ہوئی ہو کسی زمانے میں تو رابرٹ گرینئر اب تو ریٹائر ہو گیا وہ لابنگ کرتے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں ان کو پہلے سال پیسے بھیجے گئے ڈیر لاکھ ٹولر حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں بھیجے گئے یہ بھیجے گئے افتخار دنانی صاحب کی طرف سے وہ حکومت پاکستان کی طرف سے تھی اس طرح پہ افتخار دنانی صاحب حکومت پاکستان کے حصہ تھے وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں لیکن عمران خان کو یہ بات نہیں بتاتی آپ دیکھیں افتخار دنانی صاحب اور یہ بعد میں ہمیں بات پتا چلی افتخار دنانی صاحب جو ہیں انڈی ایو میں پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے افتخار دنانی صاحب کے اچھے تعلقات ہیں ان لوگوں سے افتخار دنانی صاحب کے پاس ایک بندہ ہے اور اس نے بولا کہ ہم نے نا ملک کے لیے ہم نے کچھ لابنگ کرنی ہے یہ نہیں بولا کہ باجوا کے لیے یہ اور یہ بات افتخار دنانی صاحب کے طرف سے میرے پاس آئی ہے دائریکٹ نہیں انڈائریکٹی افتخار دورانی صاحب کے پاس بندہ آیا کہ ہم نے نا ملک کے لیے لابین کرنی ہے تو پاک فوج تو ڈائریکٹلی نہیں کر سکتی کیونکہ کسی فورن فوج کے بحاف پر نہیں کر سکتے آپ فورن گورنمنٹ کے بحاف پر کر سکتے ہیں کر سکتی آپ ہیں گورنمنٹ میں تو آپ یہ لیں دیر لاکھ روپیہ دیر لاکھ ڈالر اور یہ جو ہے رابرٹ گرنیر صاحب کو دیں اور یہ جو فارم ہے نا فارم میں نام بھی آپ کے لکھیں گے پاک فوج کو نہیں لکھیں گے افتخار دورانی محب وطن ہے شاید انڈی ایو میں پڑھ بھی چکے ہیں ان کی پرسنل علیشنشپ بھی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر ملک کے لیے کام ہے تو میں کر لیتا ہوں اور انہوں نے فارم وارم پہ جہاں پہ بھی سائن وائن کرنا تھا وہ سائن کر کے انہوں نے پیسے آگے ٹرانسپر کر دی ہے اور وہ افتخار دورانی صاحب کا نام آ گیا اب یہ جو فارم ڈیکلریشن ہے اس میں نام فتخار دورانی صاحب پہ لکھے لیکن یہ بات عمران خان کو نہیں پتا تھی یہ بات فوران آفیس کو بھی نہیں پتا تھی کسی کو نہیں پتا تھی یہ بات کہ فتخار دورانی صاحب کے طرف سے جال چکے ہیں انہوں نے بولا ان کو جو کچھ بھی کہ یہ سیکریٹ ہنی چاہیے بڑا ملک کے لیے اہم نازک معاملہ ہے یہ تو سیکریٹ رکھیں یہ بات ہوئی اگست دوہزار اکیس میں کہ کوئی ہوئے یہ جو ویو این سی ہوئے یہ ہوئے اپریل دوہزار بائیس میں نا تو اگست دوہزار اکیس سے یہ معاملے شروع ہو چکے تھے یعنی آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی گھوٹیاں رکھنی شروع کر دی جدر جدر انہوں نے رکھنی تھی اب اگست دوہزار اکیس سے لے کے ستمبر دوہزار اکیس تک یہ کوئی تین چار مہینے اس میں آہ باری باری کر کے پہلے پچاس ہزار ڈالر پھر تیس ہزار ڈالر پھر پچیس ہزار ڈالر کر کے ڈیرھ لاکھ ڈالر بھیج دیے گئے اور یہ کام شروع ہو گیا اب آگے رابرٹ گرینئر نے پیسے کس کو دیے یہ ہمیں نہیں پتا اب بھی تک نہیں پتا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا یہ اب میں کہاں پتا چلتی ہے یہ بات ستمبر میں انہوں نے پیسے دے دی ہے اب پیمنٹ ہو گئی تو اب کام بھی شروع ہو گیا نا ٹھیکہ دے دی اب آپ نے پیمنٹ دی تو اب کام شروع ہونا چاہیے تو وہ اصل میں ہوا یہ کہ گرینئر نے اس میں سے اس پیسوں میں سے تیس ہزار ڈالر حسین حکانی کو دیئے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیئے کہ یہ جو ہے پاکستان میں عمران خان تو بہت دور ہے لیکن باجوا بہت اچھے اب حسین حکانی صاحب کو اگر آپ ان کی ہسٹری کچھ دیکھے نا وہ پاک پوچ کے کوئی خیر خواہ نہیں ہے کوئی ان کے لیے اچھا کام نہیں کیا وہ پاکستان سے بھاگے میں ان کی پاکستان کی پر کیس چلا ہوئے میمو گیٹ کا اور وہ پاک پوچ کے خلاف اگر آپ میمو اٹھا کے پڑے نا میں آپ کو میمو بھی بھیج دوں حکانی صاحب نے نا کوئی تین چار جگہوں پہ نیوز پیپر میں ڈان میں جو ہے انٹرویو دیکھے ہر جگہ پہ بولا ہے کہ میں تو باجوا سے ملے ہی نہیں اور میں تو فیض سے ملے ہی نہیں اور آپ کو بھی نہیں بتا یہ شوق میں آپ کو بھی دینے لگا ہوں یہ بریکنگ نیوز ہے کہ حسین حکانی صاحب نے میرے سامنے بولی ہے یہ بات حسین حکانی صاحب نے میرے سامنے بول ہے کہ میں باجوا سے ملا یو اے ای کے اندر اور میں فیض سے ملا یو اے ای کے اندر دیکھیں خود کلھاڑی کس نے ماری ہے کلھاڑی انہوں نے نہیں ماری جو ہمارے جرنیل ہیں نا ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس طائب کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں حسین حکانی ایک ایسا مو پھٹ بند ہے جو ہر جگہ اگر آپ اس کو ایک بات بتائیں گے نا وہ چھے جگہوں پہ جا کے اپنا مو پھاڑ پھاڑ کے بولے گا کہ میں تو بڑا ایمپورٹنٹ ہوں مجھ سے تو باجوا بھی ملا مجھ سے تو فیض بھی ملا میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں میرے پیچھے سارے لگے بھی ہیں کہ میں یہ ہوں تو میں کام کر آ سکتا ہوں تو وہ تو اپنی بڑائی تو ہر کوئی بندہ بیان کرتا ہے اصل میں دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ میں نے کبھی کرنی بھی نہیں تھی یہ جو یہ حکانی باجوا فائلز ہیں نا یہ میں نے کبھی ایکسپورز بھی نہیں کرنی تھی مسئلہ یہ ہوا کہ انہوں نے عرشت شریف کو شہید کیا وہ برداشت سے باہر ہے یہ چیز نہیں برداشت کی جا سکتی آپ کچھ بھی کریں آپ نے جو بھی اپنے کھیل درامے لگانے ہیں یہ وہ کر لیں عرشت شریف ایک اچھا سچا انسان تھا وہ ٹھیک بندہ تھا اس کو مارنا بہت سے آگے گئے ہیں یہ لوگ اور اس کے بعد پھر اب میں ان کو کور کرتا رہوں کہ حکانی نے میرے سامنے ایک چیز ایڈمیٹ کی ہے پوری دنیا کے سامنے وہ جا کے جھوٹ بول رہے کہ یہ میں نے نہیں ملا میں باجوا سے ملا میں فیض سے نہیں ملا اور میرے سامنے وہ بول چکے کہ میں ملا ہوں باجوا سے اور باجوا نے مجھے بولا تھا کہ یہ میرے لئے کام کرو اور میں نے اس کو بولا تھا کہ ٹھیک ہے میں کروں گا لیکن آپ کو یہ کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی اور میرے جو کیسز چلیں پاکستان میں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے یہ ساری چیزیں اس نے ساری چیزیں اگنور کی جا سکتی نہیں لیکن بعد میں انہوں نے جا کے ایک حد سے آگے نکلے ہیں یہ شاید عرشت شریف کو بھی شاید یہ باتیں پتا تھیں کیا پتا ہے انہوں نے اس لئے شہید کیا کہ وہ بعد میں ان کو ایکسپوز کر دے گا لیکن انہوں نے بہت غلط کیا اور آپ ابھی تک کور کر رہے ہیں آپ ابھی تک بول رہے ہیں یعنی حسین اکانی صاحب کو میں اچھا بندہ بھی مان لوں میں سب کچھ مان لوں لیکن جب عرشت شریف کو انہوں نے شہید کیا اس کے بعد یہ ریڈیو انٹرویوز میں اور ادھر ادھر انٹرویوز میں بول رہا ہے کہ عرشت شریف کو گولیاں لگنا رامہ تھا یعنی کسی کو گولیاں مارنا کسی کو قتل کرنی کوشش کرنا ایک صحافی کو قتل کرنا چھوٹی بات ہے لیکن یہ مزاق میں تو نہیں اڑائی جا سکتی نا یہ باتیں اور پھر اس کے بعد میں اپنا کیا بچاتا رہا ہوں کہ میری دوستی خراب ہوگی میرا وہ خراب ہوگا یہ تو ایک بے وکو چھوٹی بات ہے میری دوستیاں جائیں جہنم میں میری باتیں جائیں جہنم میں کریئر جائیں جہنم میں ایک بندے کو مار دیا آپ نے دوسرے بندے کو مارنے کی کوشش کرنا پورا ملک آدھا تباہ کر دیا آپ نے سینرکانی صاحب نے ایک اور بھی کتاب لکھی تھی مینگنیفیشن ڈیلوزنز اور اس میں بھی یہی بات کیوئی تھی بیٹوین موسک اینڈ ملٹری ان کے ایک اور کتاب بھی تھی پاکستان بیٹوین موسک اینڈ ملٹری کے مسجد جو ہے پاکستان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے اب اس پاکستان میں ان سے لیکچولی ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کی قیام کا مقصد جو تھا جس کی وجہ سے قائد نے کہ پاکستان بنایا تھا اس کو آپ نہیں چھوڑ سکتے اور وہ اصل میں کیا آپ ری ایمیجن کرنا چاہتے ہیں چلو آپ ری ایمیجن کرو لیکن آپ مجھے بتائیں کیا قائد کا پاکستان آج تک بنا وہ تو بنا ہی نہیں آپ نے جب وہ ایک چیز دیکھی نہیں تو آپ اس کو ری ایمیجن کس طرح کریں گے فاطمہ جناہ کی میں کل سپیچ دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہی تھی پاکستان ایک اسلامی جھموری ملک ہوگا نہ یہاں پہ اسلام آیا نہ یہاں پہ جھمور ہوئی تو آپ کیا آپ ری ایمیجن کریں گے ری ایمیجن آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ بولنے ہیں کہ نا آپ کو باجوا کے ساتھ ری انگیجمنٹ کرنی چاہیے حسین کانی صاحب کی آرٹیکل ہے میں لنک بھی دوں گا آپ کا جب یہ ویڈیو آئی گی اس کے نیچے میں لنک دال دوں گا کہ جو ہے پاکستان میں اس کو جھمور کو دفع کرو عمران خان کو دفع کرو آپ نے اگر انگیجمنٹ کرنی ہے تو پاک پوچ کے ساتھ کرو ہوئی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں پاکستان کے لوگ آپ اس کو بائی پاس کرو اور جا کے سیدھا جرنیلوں کے پاس جاؤ تو یہ تو ری ایمیجن نہ ہوا نا اور یہ جو سارے یہ مفتا صاحب یہ بیٹھ کے ری ایمیجن کی بات کرتے ہیں یہ تو سارے پاکستان کے الیٹ ہیں اور یہ ابھی بھی یعنی الیٹ کیپچر کی بات کرنے ہیں الیٹ کیپچر کی بات کریں اس میں چار سٹیج پہ چار الیٹ آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں ایک میڈل کاس بندہ بھی نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں الیٹ کیپچر الیٹ کی بات جو کریں انہوں نے خود ہی الیٹ کے پزاک ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے کی سازش ہے اصل بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی ایک مومنٹ چل رہی ہے اور پاکستان جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے اور پاکستانی جو فیوڈل کلاس ہے اس سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کیسے ہو گیا اور اسی چکر میں باجوہ صاحب حکانی صاحب نواز شریف صاحب نواز شریف کا دوست تھا نہ نواز شریف زرداری کا دوست تھا ان میں سے کوئی بھی آپس میں دوست نہیں تھا لیکن ابھی ان کے پکی دوستیاں ختم نہیں ہونی ٹوٹنی جا رہی ہیں یہ سارے ساتھی بنی ہیں ایسا کیوں ہیں کیونکہ یہ سب ان کی یعنی جو پاکستان کے اندر اگر آپ لکیر لگائیں نا تو وہ لکیر اس طرح نہیں لگتی کہ فوج الگ عوام الگ اور جو ہے نارمل سیلری کلاس لگ یہ ورٹیکلی دین لگتی لکیر یہ لکیر اس طرح لگتی ہے کہ اوپر یہ سارے پڑھے اور نیچے ہم سارے چھوٹے یہ ہے اصل بات پاکستان میں اور جب بھی ان کو آپس میں تو یہ لگے رہیں گے آپس میں تو یہ گیم کھلتے رہیں گے جیسے کرکٹ ہے جیسے فرنڈلی میچز ہوتے ہیں کہ ابھی تم لے لو پاور ابھی میں لے لیتا ہوں لیکن جب ان کو خطرہ ہوگا نیچے سے تو تب یہ آپس میں اکٹھے ہو جائیں گے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستانی میڈل کلاس کے پاس کبھی اتنی سٹینٹ ہی نہیں تھی یہ پچھلے بیس سال کے اندر ہوئے کہ پاکستانی میڈل کلاس ایڈوکیٹ ہوئی ہے اور اس کے پاس نومیریکل سٹینٹ آئی ہے وہ پولیٹیکلی ایڈوکیٹ ہوئی ہے ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی ہے ان کے پاس یعنی اتنی طاقت آگیا کہ وہ باہر نکل سکیں وہ ٹی وی پہ کچھ بول سکیں ہمارے چھے پانچ چھے لوگ جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ اخباروں میں آگئے ہیں اب جس طرح یہ صدیق جان کو دیکھ لیں آپ کو دیکھ لیں بڑے سارے لوگ یہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں جن کو ایکسس مل گیا ہے ٹکنالوجی کا اب اس سے پہلے دیکھیں آپ سارے اٹھائیں آپ صحافی ہمارے یہ سارے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں صحافی اٹھالیں انٹیلیکچولز اٹھالیں ایک ایڈیمکس اٹھالیں یہ سارے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اب رضا رومی صاحب کیوں دیکھ لیں اور ان سارے لوگ رضا رومی صاحب کے والد صاحب جج تھے جنہوں نے مشرف کے جو جب انہوں نے آئیں توڑا تو اس کی مدد کی اتنے سارے لوگ ہیں اس دن میں قاتون کے بارے میں بات کرتا تھا اربن وائلنس کی ایکسپرٹ ہیں وہ کسی امریکن یونیورسٹیٹی میں ان کے والد صاحب جو ہیں ازائر بلوچ کے سپورٹر تھے پاکستان کے اندر اور پولیس کے پولیس کے بڑے آفیسر تے سی سی پیو وسیم احمد صاحب تو یہ تو جو ہے یہ ہماری نیریٹیو کو بھی ایلیٹ کیپچر کیا ہوئے اور جب ہماری طرف سے اب ان لوگوں کو خطرہ آئے تو یہ سارے اب اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ ہمارے خلاف کبھی کوئی نیریٹیو بناتے ہیں کبھی کوئی نیریٹیو بناتے ہیں لیکن یہ نیریٹیو ابھی بنا بھی لیں جو کچھ بھی کر لیں یعنی اگر یہ ابھی والی مومن ناکام بھی ہو جائے یہ کس طرح سے روک لیں گے یعنی میڈل کلاس تو بڑھتی جائے گی ہمارے پاس تو طاقت آتی جائے گی یہ ویو گئی اگلی ویو آئے گی وہ ویو گئی تو اگلی ویو آئے گی یہ ہو کر رہنا ہے یہ جو ہے قوموں کی یعنی یہ دائریکشن ہے یہ اور اس سے آپ بچ نہیں سکتے ابھی شارٹ ٹرم میں تو بہت برا فیوٹر ہے یہ لوگ تو کسی ان کا دماغ اتنا چھوٹا ہے ان کا کوئی ویجن ہی نہیں ہے یہ تو رکھی نہیں رہے اور یہ ہر یعنی تخریبی اور یہ آج ساتھ لوگ پی ٹی آئی کے شہید ہو گئے ہیں صدیق جان کو میں نے سنیا گرفتار کر لیا ہے اور یہ لگے رہیں گے اور یہ عمران خان کو جو ہے کسی نہ کسیتہ اگر قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کے اگلے دس سال بیس سال ضائع ہیں اور اگر ہم لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اگر عمران خان کامیاب ہو جاتا ہے اگر پاکستان کی عوام اگر ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کا مستقبل بہت بہتر ہے تو یہ اس سال ڈیسائیڈ ہو جائے گا یہ بات